آٹھ جولائی کو پاکستانی حکومت نے اپنے آلہ جاسوسی ادارے انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کو فون کالز اور پیغامات ریکارڈ کرنے کا اختیار دے دیا ان کا کہنا ہے کہ یہ قومی سلامتی کے لیے ہے لیکن بہت سے تجزیہ کار اور حقوق کے کارکنان فکر مند ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ اقدام شہریوں کی نیجی زندگی میں مداخلت کر سکتا ہے اور سیاسی مخالفین کارکنان اور میڈیا کو خاموش کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے وزارت اطلاعات اور ٹیکنالوجی نے اس نئے قانون کا اعلان کیا جو آئی ایس آئی کی پہلے سے موجود بڑی طاقت میں اضافہ کرتا ہے اس فیصلے نے نگرانی کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے خاص طور پر اس کے بعد جب سابق وزیر آزم عمران خان اور ان کی اہلیہ کی کچھ نیجی فون کالز فروری آٹھ کے عام انتخابات سے پہلے آن لائن لیک ہو گئیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی پی ٹی اے وزارت اطلاعات اور ٹیلی کام آپریٹر سے اس نگرانی کے نظام کے بارے میں تبصرہ لینے کی کوشش ناکام ہو گئیں صحافی اور میڈیا کارکن ادنان رحمت نے حکومت کے ادام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ شہریوں کے لیے غیر شفاف اور ناقابل چیلنج حالات پیدا کرتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایسی پالیسیاں جو لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرتی ہیں ان پر کھلی بحث اور مشاورت کے بعد ہی بنائی جانی چاہیے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی سربراہ نگہت داد نے نشاندہی کی کے بغیر مناسب جواز کے نجی گفتگو سننا حق نرازداری کی خلاف ورزی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فیر ٹرائل ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے جس کے تحت کسی بھی نگرانی کے لیے مناسب وارنٹ ہونا ضروری ہے بولو بھی ایڈوکیسی فورم کے اسامہ خلجی نے نشاندہی کی کہ قومی سلامتی کے بہانے کو اکثر سیاسی مداخلت کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انہوں نے تمام نگرانی کے طریقہ کار پر شفافیت اور قانونی نگرانی کی ضرورت پر زور دیا صحافی اور کارکن منیز جہانگیر نے اس اقدام کو بنیادی حقوق اور پاکستان کے آئین کے آرٹیکل چودہ کے خلاف ورزی قرار دیا جو افراد کی عظمت اور نیجی زندگی کی حفاظت کرتا ہے انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ پاکستان کو سیکیورٹی ریاست بنانی کی کوشش ہے اسلام آباد میں واقع فریڈم نیٹورک سیویل لیبرٹیز تنظیم کے سربراہ اقبال خٹک نے خبردار کیا کے بغیر واضح نگرانی کے اور اچھی طرح سے مشاورت شدہ شرائط کے بغیر یہ اقدام آزادی اظہار اور رازداری کی خلاف ورزی کرے گا آئی ایس آئی جو ایک ہزار نو سو عطالیس میں قائم ہوئی نے سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کے دوران ایک نو سات نو ایک نو آٹھ نو میں نمائع طاقت حاصل کی اور اب ترقی پذیر دنیا کی بہترین منظم انٹیلیجنس ایجنسیوں میں شمار ہوتی ہے تاہم اس کی بڑھتی ہوئی طاقت اور شفافیت کی کمی پاکستانیوں میں خدشات پیدا کر رہی ہے